موسیقی اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی طرف دعوت دے اور یوں کہے فخر کے ساتھ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں ناظرین اکرام اس وقت میں بہت مختصر آپ کو ایک بنیادی میسیج دینا چاہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہ امت رفعت اور بلندی اور مقامات مال و دولت کی کسرت تعداد کی کسرت رتبے اور عہدوں کی کسرت اور عزت و شان کے ساتھ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی جب تک یہ تین صفات اس کے اندر نہ آ جائیں اور اگر تین صفات اس کے اندر آ گئی تو پھر یہ لاکھ تعداد کے باوجود لاکھ مالوں کے باوجود لاکھ عہدوں اور حکومتوں کے باوجود اللہ کی نظروں سے گر جائے گی یہ بات دلوں کی تختیب پر نوٹ کریں اور ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے پہلی بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت قدر و منزلت کے اعتبار سے بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی جب تک اس امت کا رشتہ اللہ کے علم سے وحی کے علم سے یعنی قرآن اور حدیث کے علم سے اس امت کا رشتہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا تو یہ قدر و منزلت اور رفعت اور بلندی کے اعتبار سے بڑھتی رہے گی اور جب اس امت کا رشتہ قرآن و حدیث کے علم سے ٹوٹ جائے گا دوری پیدا ہو جائے گی اور اس کے درمیان سے قرآن و حدیث کا علم نکل جائے گا قرآن کو پڑھنے والے سمجھنے والے سمجھ کر آگے پہنچانے والے عمل کرنے والے آہستہ آہستہ ختم ہوں گے تو یہ امت اللہ کی نظروں سے گر جائے گی پہلی بات یاد رہے گی کہ قرآن و حدیث سے امت کا مضبوط رشتہ ہونا ہمارے ہر بچے کے بڑے کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہونا بھلے ہی مکمل علم نہ ہو لیکن قرآن ناظرہ پڑھتا ہو دیکھتا ہو سمجھتا ہو بہرحال ہم اس کے حامل ہو نمبر پہلی صفت یہ ہے دوسری صفت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت قدر و منزلت کے اعتبار سے بڑھتی رہے گی جب تک اس امت میں بے حیائی عام نہیں ہوگی اور جب یہ اس امت کا طبقہ اس امت کا نوجوان بچے اور بچیاں اور گھروں میں بے حیائی کے مناظر دیکھنے کے لوگ آدھی ہو جائیں گے نہ باپ کی تمیز نہ دادا کی تمیز نہ بڑوں کی تمیز فہوش مناظر ہم ٹی وی سکین پر دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے لباس ایسے فیشنبل اور ایسے گویا کہ عریانیت اور ننگ اپن لیے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں اپنے بھائی کے سامنے نوجوان بچی بے حیائی کے لباس پہنے ہو تو یہ امت گویا بے حیائی پر کھڑی ہو گئی اب اللہ کی نظروں سے گر جائے گی تیسری صفت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس امت کے سچے لوگ زبان کو پاکیزگی کے ساتھ استعمال کرنے والے لوگ اس امت میں رہیں گے تو یہ امت قدر و منزلت کے اعتبار سے بڑھتی رہے گی اور جب اس امت میں سقارون پیدا ہو جائیں گے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول سقارون کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سقارون ان لوگوں کو کہتے ہیں اور میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جب وہ آپس میں کہیں سے آ کر کے ملیں گے اپنے گھر سے ایک نکلا دوسرا اپنے گھر سے نکلا کسی سرکل پہ کسی گلی میں ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات کی شروعات گالی سے کریں گے برے بھرتے الفاظ سے کریں گے فہش کلمات سے کریں گے آج آپ اپنے معاشرے کا آج ہم اپنے آپ کو اپنے ماحول کو جانچیں جب ہم آپس میں نہ معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں جب ملتے ہیں اوہ گالی کے الفاظ سے نوازتا ہے نہ سامنے والے کے چہرے پر شکن ہے نہ گالی سننے والے کے چہرے پر نہ دینے والے کے چہرے پر ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے سقارون اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے یہ امت اللہ کی نظروں سے گر جائے گی اور رفعت اور قدر و منزلت کے اعتبار سے گویا انتہا درجہ پستی میں چلی جائے گی تو یہ تین باتیں آج کا سبق کا خلاصہ ہے نمبر ایک ہم اپنا رشتہ قلوم وحی سے مضبوط کریں قرآن و حدیث کے پڑھنے والے ہمارے گھر میں ہر فرد بشر ہو اور اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں سماج میں حیاء ہو اور تیسرے ہماری زبان پر ہمیں لگا اور کنٹرول ہو بھدے الفاظ گالی کے الفاظ ہم اپنی زبان سے لانت کے الفاظ گندے الفاظ نہ نکالیں اس لیے کہ ناظرین کرام ان الفاظ کو نکالنے سے اس کا جو زہر نکلتا ہے جو بیماریاں پیدا معاشرے میں ہوتی ہیں ان بیماریوں کا اس روح زمین پر کوئی علاج نہیں ہے اس لیے ہم بہت سے انسانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تڑپ رہے ہیں اور بڑے بڑے میڈیکل کالیجوں میں بڑے بڑے میڈیکل ہسپتالوں میں دکھا رہے ہیں لیکن کوئی ڈاکٹر کی تجویز ان کے لیے کارامد نہیں ہو رہی ہے مفتی عاظم مفتی محمود صاحب نور اللہ مالقدو فرمایا کرتے تھے کہ امت کے گالی گلوز سے جو برائی پیدا ہوتی ہے اور جو اس کے برے اثرات اور نہوستے سماج میں آتی ہیں ان کا اس دنیا والوں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس لئے آج ہم یہ تیہ کریں کہ علوم وحی سے رشتہ مضبوط کریں گے اپنی زندگی کو باہیا بنائیں گے اور تیسرے اپنی زبان پر لگام اور کنٹرول کر کے اپنی زبان کو پاکیزہ بنائیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی